آتا ہے نہیں آتا ہے نبوہی وقت جو برادران اسلام محترم بھائیو دوستو حزیز نوجوانو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس عاجز کو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سرکار دو عالم رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی اللہ نے سعادت بخشی جیسا کہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ ذکر حبیب بھی کب نہیں وصل حبیب تو ہمیں وہ زیارت کا مقام تو نہ مل سکا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بھی کوئی کم بات تو الحمدللہ سیرت کے معاملے میں ہم نے زمانہ جاہلیت سے لے کر آپ کی بلادت رضاعت کباب تزویج پیست پھر موارضہ کفارہ قریش تازیبِ مستوین اور اس کے بعد عصرہ و میراج تک اپنے دروس کو پہنچایا اور آج ہم انشاءاللہ جس درس میں بات کر رہے ہیں اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کے بعد ہی جرت کے دمائے میراج کے بعد عصرہ و میراج کے بعد ایک عظیم واقعہ ہوا مکہ میں کہ ایک قبیلہ دوس ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس قبیلے کا ایک سردار تھا عمر ابن تفیل یا بعد روایات اس کا نام بالعکس ہے تفیل ابن عمر وہ مکہ میں آئے کیونکہ وہ ایک قوم کے قبیلے کے سردار تھے تو مکہ کے بھی سردار لوگ جو تھے روسا جو تھے ایک دوسرے کا احترام اس نے کا اکرام کرتے تھے جب اس کو ملے تو ان نے کہا کہ دیکھو تم بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو لیکن آج کل ہمیں ایک بہت بڑی مشکل سے دوچار ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شخصیت نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہے تو ہم میں سے اور اس کی باتیں بھی بڑی عجیب ہیں اور اس کی زبان میں کچھ ایسے اثرات ہیں کہ جو بندہ بھی اس کے قریب جاتا ہے اس کی بات سکتا ہے اس کی کلام سکتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بیوی بچوں کو خاندان کو بھی چھو دیں حتیٰ کہ باپ دادے کے دین کو بچھو تو لہذا تم مکہ مکرم میں جتنا دن تم لین ہے بڑے شوق سے کہ عبادت کرو تو عف کرو مرے کرو لیکن تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں گیا تو اس نے اثر کہ میں نے تو باقیدہ کپاس کان میں رکھ لی کہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز میں نے کانوں میں پڑ جائے کہ بھی آدمی دینی کا نہ رہے بچوں کا نہ رہے خاندان کا رہے ساری دنیا سے کٹ جائے اور کچھ دنوں کے اندر اندر مجھے یہ تو بتا چل گیا کہ یہ وہ ذات پاک ہے جس کا محمد رسول اللہ ہے اور میں ان کو دیکھتا کہ وہ حرم میں بیٹھے ہیں باتیں فرما رہے ہیں کچھ لوگ ان کو مل رہے ہیں لیکن میں قریب جانے سے ڈرتا آخر ایک دن کے دن میں اچانک خیال پیدا ہوا کہ تم ایک قبیدہ کے سردار ہو اتنی بڑی قوم کو تم مہینڈل کرتے ہو کاروار تم کابو رکھتے ہو یہ بات ہے کہ تم بھی چھوٹے سے بچے ہو کہ کسی کی بات جو ہے تم پر ایسا اثر کر دے گی کہ بیوی بچے کو بھی چھوڑ دو بلکہ مجھے تو یہ چاہیے کہ میں ان کی جا کے بات سنوں اور فیصلہ کروں کہ وہ سچے ہیں کوریش سچے بات کیا ہے ایک طرف کوریش کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے بنو حاشم میں سے ہے اور ان کی زباد پہ ہم نے کبھی یوٹ بھی نہیں سنا اور دوسری طرف ان کی تقضیب بھی کرتے ہیں تو یہ کمز کم موارے سردار ان کا ہی کام ہے کہ ہم کچھ لوگوں سے بات فرما رہے تھے اور اس کے بعد آپ قرآن پاک کی آیات مبارک تلاوت کر رہے تھے بس میں نے تو حضور کا چہرہ دیکھا اور تلاوت سنی اور کہتا ہے کہ میری تو دنیا بدل میری تو قائد بدل بس اس کے فرن بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں میں دوس قبیلے کا سردار ہوں میں نے آپ کی باتیں سنیئے اور اشہد واللہ الہ انکہ رسول اللہ میں تو شہاد دیتا ہوں کہ آپ اللہ کریں ف اس لما ف اب اس کے اسلام لانے سے تو پورے مکہ میں شور ہو گیا کہ قبیلہ دوس کا سردار مزلوان ہو گیا اس کے بعد جب حضور صلی اللہ سنتشیب لے گئے تو قریش کا سارے کٹھے ہو کے آگئے انہیں کہا دیکھو ہم نے آپ کو منع کیا تھا انہیں یہ کیا کر دی ہے دیکھو خبردار ہر انسان کی حریت فکر ہے حریت رائی ہے ہر آدمی اپنے فکر میں اپنے رائی میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا میں کوئی تمہارا تیرے نگی نہیں ہوں میں تمہارا کوئی باج گزار شخص نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ آنکھیں نکال کے بات کر رہے ہو یاد رکھو اگر تم نے میری طرف ایک ہاتھ بھی اٹھایا تو دوس بہت بڑا قبیلہ ہے اسے ٹکر لینا بڑا مشکل دوسرے دن پھر اس کا سردار طفیل ابن عمر حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام نصیب فرما دی ماذا تام اب آپ مجھے حکم فرمائیں رہنے کے لئے تھی یاد اور میں یہ بھی آپ کو یقین لیلاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے قریش آپ کی طرف ٹیڑی نظر بھی نہیں کر سکتے میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں حضور نے فرما کہ اگر تم میرے حکم پہ چلنا چاہتے تو فرج تم لوٹ جاؤ اپنے قوم میں قبیلے میں اور ان کو اسلام کی دعوت مجھے میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو اللہ نے اپنی دین اور توحید کی دعوت پھیلانے کے لئے پھیلانے جیسے آپ کہو تو وہ تو جب واپس آیا تو اس نے اپنے خاندان کو اپنی بیوی کو بچوں کو سب کو بلایا بٹھایا اور ان سے کھا کہ دیکھو میں تم سے بات کا میں کہتا ہوں میرے اندر ایک تبدیل یہ آ چکی اور میں اچھو پانا نہیں چکی میں کہا کیا بات انہوں نے کہا کہ میری ایک ملاقات ہوئی ہے اگزاد پاک سے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے اللہ اللہ سلم اب اگر آپ میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو اور اگر مشرد جدا ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے علیہ دہ ہو جائے میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ایک دن کی صحبت کا یہ عالم خدا کی شان ہے بیوی بچے مسلمان ہو گئے قریب کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے اب اس نے قوم کو دعوت دینی شروع کی چند دنوں کے اندر اندر پورا قبیل اے دا اس کا ایک بندہ بھی نہ رہا اللہ دخلو فالسلام سب کے سب اسلام دخل اور اسی اثنہ میں حج کی موسم آگئی اور جب حج جاتا تھا تو بکے والے بھی حج کرتے تھے کفیہ کفار بھی حج کرتے تھے اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو سب سے بڑے حج کے حق دار ہیں کیونکہ ہم تو مجاورین کعبہ ہیں کہ اللہ کے کعبے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہیں سقایہ ہمارے ہاتھ میں ہیں رفادہ ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم تو سب سے دیادہ کعبت اللہ کے مارس ہیں تو ہم اللہ کے گھر کا حج کیوں نہیں کریں گے باقیدہ احرام بانتے باقیدہ غسل کرتے باقیدہ جاکے قربانیاں دیتے باقیدہ تلبیہ پڑھتے حتیٰ کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور نے فرمی اممہ اممہ بس ٹھہر جاؤ یہی بات تو میں کہتا ہوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو بس یہاں دک رک جاؤ انہیں کہا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو تُو نے اپنا شریک خود بنایا ہے اور ان کا بھی دراصل مالک تو تُو ہی ہے وہ تمہارے مالک نہیں ہیں یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں ان کا تُو مالک ہے یہ تمہارے مالک نہیں لیکن تُو نے ان کو اپنا شریک بنایا حضور نے فرمائے اَقَبَّحَكُم اللَّهَ اللَّهَ تم لوگوں کو حلاق کر دیں کیا تم ابھی کہتے لا شریک لگ کہتے لا شریک تو خید بہرحال یہ ہوا کہ جب حج کا موسم آیا تو اس حج کے موسم میں اللہ کی شان دیکھیں کہ مدینہ منورہ سے تہتر آدمی کا قافلہ آیا حج کرنے کے لئے اور وہ پہلے سے اسلام لاج تھے ہتتر مرد تھے اور دو عورتیں تھیں جب وہ مکہ میں آگئے حج کے احقام آدمی شکول ہو گئے ان نے آبز میں بیٹھ کے مشرعہ کیا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں لیکن حضور تو آخر مکہ میں ہماری حضور سے ملاقات نہیں ہوئی حمد مصاب ابن عمیر رئی سلام سے کھلائے تو کم از کم ہم حضور صلی اللہ علیہ کے ساتھ بننے کے لئے کوئی پیغام کوئی تائیم کوئی وقت مقرر کریں تو دو آدمیوں ہم انتخب کیا گیا براء ابن معلور اور اسعد ابن بالک یہ دونو آدمی حضور صلی اللہ علیہ علیہ کی خدمت میں حاضر حضور نے فرما من این ان تبا کہا سے آئے ہو ان نے کہا من یسرب اس وقت یسرب تھا مدینہ تو باد میں بنانا جب مدینہ والا گیا تو ان نے کہا کہ تم کیسے آئے ہو پھر میرے پاس ان نے کہا حضور ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں آپ کی زیارت نصیب دی ہم چاہتے ہیں کہ نبائع ہم آپ کے ہاتھ مبیت کریں اور ہمارے ساتھ تو تیہتر آدمی ہیں ماشاءاللہ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا جی برار ابن معرور تمہارا نام کیا اسعد ابن اس نے کہا ہاں یا رسول میں محی ہوں بڑی خوشی ہوئی کیونکہ اس زمانے میں کوئی مواصلات تو تھے نہیں کوئی ازارت علام کوئی نشت اشاعت کوئی کسی چیزیں تو نہیں تھی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی اگر فصیع عدی بلی کوئی شاعر مسلمان ہو جائے تو پھر اسلام میں ایک قوت آتی تھی اسلام میں ایک طاقت آتی تھی کہ وہ اپنے شیر و شائری کے دریئے اسلام پھیلاتا تھا کیونکہ شیروں میں بڑی طاقت ہوتا اسی لئے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جب شیر پڑھتے تھے مشرقین کے رد میں حضور نے فرمائے شد علیہ من السحام کہ جو تم تیر مارتے ہو نا اس تیروں سے زیادہ حسان کا شیر ان کو مارتا ہے بڑی قوت ہے انہ من شیر حکمت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شعر جو ہے وہ حکمت اور این ثواب ہو اللہ کے قرآن اور احقام سنت رسول کی خلاف نہ ہو تو پھر اس میں بڑی طاقت اش ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ بڑے خوش ہوئے کبھی شاعر ہے اور عربوں میں شاعری کا بڑا قدر تھا نہیں سارے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے جتنے کفار قریش گزرے ہیں جن میں تو فصاحت اور بلاغت کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی اور بھی تو دنیا میں عرب تھے لیکن اللہ نے اپنے قرآن کو لغت قریش میں اتارا مرنہ تو کئی لغت نہیں عرب تھے یعنی ان کا اتنا بڑا مقام تھا تو اب انہوں نے کہا کہ جی تو آپ نے فرما کہ ٹھئی ایک وقت معین ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا تمام تہتر کے تہتر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیت بیت کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ نے بیت میں جو معایدہ ہم سے لیا ہے جو عاد لیا ہے شرک نہ کرو چوری نہ کرو آپ کے لیے بھی تو ہم کوئی عاد کرنے کی تیار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات تو اسلام ہیں اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے مرام وال کر دیا اور اگر تم چاہتے ہو تو میں بھی تم سے ایک بات لینے چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تم سے ایک بات لینے انسار مدینہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم سے کیا بات لینے حضور نے فرمایا کہ اگر میں یسرب میں آ جاؤں میں مدینہ میں آ جاؤں تو تم میری اسی طرح حفاظت کرنا اور میری طرف سے میرے دشمنوں کا دفاع کرنا جیسے انسان اپنے اہل اولاد اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفظ کرتا ہے اور دفاع کرتا ہے تو تمہیں یہ میرے ساتھ ساتھی معاہدہ کرنا ہوگا تو انسار نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حابی بھی تو بڑے انسار بھی تو بڑے عقل والے تھے انہیں کہ حضور ٹھیک ہے ہم یہ معاہدہ کرنے کے لئے تیار ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے پورا پورا دفاع کریں لیکن اس کے بدلے میں آپ پھر ہمیں کیا دیں آپ نے ایک شرط کیا تو ہم بھی تو ایک شرط چاہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اس وعدے پہ پورے رہوگے لکم ہمارے ہاں تو ہر چیز کا معافضہ دنیا میں طلب کیا جاتا ہے نا جی کہ مجھے عہدہ کیا دوگے مجھے کتنی ترقی دے دوگے اگر تمہارا اقتدار آجائے تو میرے لئے کیا خصوصی اختیارات ہوں گے ان کے سامنے ایک چیز تھی آپ نے فرمائے لکم الجنہ تمہارے لئے جنت ہوگی تو پتائے اس صحابی نے کیا کہا ایک عجیب جملہ کہا صحابی نے کہا اللہ کی قسم اس معایدے سے اب تو اب ہم پھریں گے اور نہ آپ پھریں ہم اپنے موضب پہ قائم رہیں گے آپ ہمیں جنت لے کے دیں آپ بھی اپنے وعدے پہ کھائیں حضور صلی اللہ نے فرمائے ٹھیک تمہارا وعدہ ہے اللہ کے نبی کا بھی تو ایک بات ہے ایک صحابی نے عرض رکی اور نے کہا حضور یہ تو سب نے اپنے اپنے عساق موائید رکھے ہیں مجھے اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں تو حضور نے فرمائے ہاں تو بھی بتاؤ حضور نے کہا حضور ہماری ایک خواہش ہے مدینے والوں کی ایک تمنہ ہے میں ان کی طرف سے سب کی طرف سے ایک ترجمانی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کو کبھی ہمارے پاس لے آئے تو پھر ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا ایک وعدہ آپ ہمارے ساتھ کریں کہ اگر اللہ کبھی آپ کو مدینہ و نور لے آئے پھر آپ ہمیں چھوڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آگئے فرمائے مدینے والو فیکم احیاء و فیکم امود میمہ بھی وعدہ ہے کہ آنے کے بعد میری زندگی بھی تمہارے ساتھ میری موت بھی تمہارے ساتھ اتنا بڑا وعدہ کہ صحابہ کا دماغ دیکھیں کہ کتنا بڑا فیصلہ لے لیا کتنا بڑا مقام حاصل کر لیا کہ حضور کی وجہ سے دنیا میں ساری دنیا مدینے سے بھی مکہ آتی ہے لیکن جب قیامت ہوگی تو مکہ والے بھی مدینے جائیں آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا شرف لے گئے مدینے والے کبھی آپ اس بات پہ غور کریں کہ ساری دنیا مدینے والے بھی دوحج کرنے کے لئے مکہ آتے تھے حضور بھی دوحج کرنے کے لئے مدینہ چھوڑ کے مکہ آتے تھے لیکن حضور کے وہاں ہونے سے اتنا بڑا شرف ملا مدینے کو حضور نے فرما کہ جب میں قیامت والے دن اپنے روضہ مبارک سے اٹھا جاؤں گا تو فروق نے فرما سب سے پہلے آتی مدینے کے قبرستان جنت بقی غرکت پیاؤں گا پھر میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا مکہ والے آئیں گے وہ جب آئیں گے مدینے مکہ والے تو پھر میں مکہ کی طرف جاؤں گا یعنی اگر حضور وہاں نہ ہوتے تو مکہ والے وہاں کیوں جاتے اتنی بڑی بات صاحبہ نے کیا اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ جب یہ ملاقات کرنے کے لئے جا رہے تھے مدینے والوں سے تو آپ کے چچا عباس جو تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے مسلمان نہیں تھے اور جب حضور جانے رکھے ان کے ساتھ عباس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی چلوں انفرمائے تم تو اسلام نہیں لائے ہو اور تم وہاں کیا کر کہ حضور میں اسلام چاہے نہ لاؤں کم سے کم آپ میرے عزیز ہیں میرے بھتیجے ہیں بتا نہیں وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ملنے کے لئے بلا رہے ہیں میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا یہ الگ بات ہے کہ آپ کا میرا بذہب بھی ملتا لیکن روایات تو ہوتے ہیں کچھ خاندانی روایات اور عادات تو ہوتے ہیں تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو اکیلا بیٹ لیکن دیکھیں کمال عباس کا خاندانی لوگ تھے عباس نے کسی سے نہیں کہا کہ مدینے والے آئے تھے اور حضور کی بیت ہو گئی اور تم کیا کر رہے ہو دوزور کی جماعت بڑھ رہی ہے جو مجلس کا راز تھال مجالس بال امانات کہ مجالس جو ہیں وہ امانت ہوتی ہے کہ جو مجلس میں آپ کے ساتھ بات ہو بس وہ آپ کے ساتھ ہے اس کا مطبعہ تھوڑا ہے کہ آپ اس کو اشتہار بنا کے دنیا میں باگتے پہ رہے اب صحابہ کہتے ہیں کہ یہ مجلس مبارک جب ختم ہوئی فَسَمِعْنَ سَارِخًا يَسْرُقُ مِنَ الجَبَل کہتے ہیں ہم نے سنا کہ ایک آدمی پہاڑ کے اوپر سے ایسی آواز دے رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ایسی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی اتنی سخت آواز اتنی بلند آواز کتنی کرخت آواز کے پورا بنا کھل گیا وہ نے کہا کہ یا اہل الخیام یا اہل مکہ اوہ ایسی زور سے یہ آدیس نے کہا کہا سو رہے ہو آل یسر ابن محمد مدری کے ہاتھ پہ پید کر لی ہے اور اتفاق ہو گیا ہے تمہارے ساتھ لڑنے پہ تمہاری قتال پہ اتفاق ہو گیا تیار ہو جاؤ تم اب جب یہ آواز آئی سب قریش حیران آواز کہا رہی ہے انہیں کہا عجیب بات ہے وہ کون ہیں یا صرف والے جو ہماری کتال کے منصوبے بنا رہے ہیں اب قریش ڈھونٹ رہے ہیں ان کو کوئی آدمی نہ ملا دو آدمی ملا ایک حسد ابن عبادہ مل وہ بھی مدینہ والے ان نے پکڑ لیا قریش نے پکڑ لیا انہیں کہا بتاؤ کہ کون آئے مدینہ سے اچھا خدا کی شان حج ختم ہو گیا تھا وہ بات ختم ہو گئی تھی وہ لوگ چلے گئے مدینہ شریف کی طرف یہ ابھی بیچار سفر نہیں کر سکتے باقی تھے ایک ان کے ساتھ اور ساتھی تھا بعد رہیات میں زرارہ تھے اور بعد میں کسی دوسرے کا نام آتا ہے تو اسد بن زرارہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسد بن عبادہ کہ مجھے انہیں پکڑ سعد بن عبادہ مجھے پکڑ لیا قریش انہیں کہ بات بتاؤ انہیں کہ بجیر بتا نہیں انہیں مجھے سختی سے مارا انہیں کہ بات بتاؤ کون ہیں ودینے والے لوگ جو ہمارے خلاف جنگ کا منصور بنا رہے ہیں کہتے ہیں ایک آدمی گزرا اس نے جا کے ایک قفار قریش میں جبیر ابن مطام تھا وہ اس سے کبھی ہمارا یارانہ تھا دوستی تھی اس نے جا کے جبیر سے کہا کہ کبال سعی ابن عبادہ کو مار رہے ہیں قریش اور تم یہاں بیٹھے ہوئے تمہارے دوست ہے وہ تمہارا حلیف ہے تو وہ 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 سے بھاگا اس نے کہا قریش کیا کر رہے ہو بھاگل ہو گیا نماز خراب ہو گیا اگر یسر بوالوں نے کوئی پلان بنایا ہے کوئی واحدہ کیا ہے تو اس بندے اکیلے کا کیا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ تم سارے لڑے ہو کیسے تم بے وقوف آدلی یہی طریقہ ہے مدینے والوں کے مقابلے سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے چھڑایا وہ چلے گئے اب ابو جہل اور بڑے بڑے جو کافر تھے اخنس ابن شریک بلید ابن مغیرہ اسود ابن عبد یعوس یہ بڑے بڑے جتنے کافروں کے سردار تھے ابو جہل نے کہا کہ بھئی ہمیں تو فورا بیٹنگ کرنی چاہی یہ تو مسئلہ بڑا ہوگی یہ تو بڑے حالات خراب ہوگی کہ پہلے تو ہم اسی فکر میں تھے کہ محمد رسول اللہ سلم کے ساتھ چند ایک کمدور لوگ ہیں چلو کچھ حفشا چلے گئے کچھ چلے گئے کچھ چلے گئے یہ بات ہے ختم ہو جائے گی لیکن اب تو لوگ یسرب تک بھی ان کے ہاتھوں پہ بیت کرنے لگ گئے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے اور سنائے یہ ہے کہ مدینہ میں تو بہت سارے لوگ اور بھی مسلمان ہوتے جا رہے تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے اور اس بات پہ ہمیں فکر کرنا تو دار الندوہ جو مقام تھا مسجد الحرام میں اب تو وہ ٹوٹ ٹوٹ گیا باب السلام اور باب الفتح کے درمیان میں جگہ تھی جس نام دار ندوہ تھا جو قسی ابن کلاب نے سب سے پہلے قائم کیا تھا اور وہاں بیٹھ کے سردار جو تھے قریش کے بڑے اہم معاملات جو تھے اس پہ مشکرہ کر تو دار ندوہ میں ابی جہل نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور ساتھ یہ کہا کہ ایک بات کا خیار رکھنا کہ ہر اس آدمی کو جس کا تعلق بنو حاشم سے ہے اس کو کبھی دعوت نہ دینا بنی عبد المطلب بنی حاشم بنی عبد مناف ان تین گھرانوں کے آدمی کو کبھی نہ بلانا اور ایک بات یہ بھی دیکھ لو کہ جس کا بھی تعلق کسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتا ہو یا مدینے والوں سے بنتا ہو ان کو بھی مت بلانا اس میٹنگ میں کہ ہماری بڑی خاص نہیں خاص نہیں کیونکہ وہ تو ایک اہم بات کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو اگر کوئی بنو حاشم کا آدمی ہوگا وہ تو حضور کو جا کے بتا دے گا کچھ بھی ہو جائے آخر ان کے قبیلے کا بھی ابو جہل نے اس احتمام سے جبھی بنی حاشم بھی نہ آئے بنی عبد المطلب بھی نہ آئے بنی عبد مناف بھی نہ آئے اور وہ قبیلہ بھی نہ آئے جس کو مدینے والوں سے کسی قسم کا تعلق ہو تھا بنی کینکا تھا بنو قریزہ تھا آنے جانے میں معاملات تو ہوتے ہیں دنیا بھی اب میٹنگ جب شروع ہوئی دار الندوہ میں تو دروازے پہ دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے ایک بڑا شیخ اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شیخ نجدی ایسے معلوم ہوتا تھا نجد کی علاقے کا بڑا شیخ اب بعض لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان اہل نجد پر جو اعتراض کرتے ہیں یہ جہالت کی بات ہے نجد کا منع یہ نہیں ہوتا کہ یہی علاقہ ہے نجد تو یہ ہے کہ تہامہ کے بعد نجد العراق اوہ عراق تک سارا نجد یہ کو نجد کا علاقہ کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے کسی کو تحمد میں ڈالا جائے وہ تو عراق جو ہیں یہ سارا عراق تک نجد جات اسی طرح تہامہ ہے ہجاز ہے یہ اونچہ علاقہ تھا اس لیے نجد کہلاتا تھا اور دوسرا ادھر کے لوگ جو تھے وہ بڑے قوی بائل جو ہے نجد آپ نے نہیں دیکھے باز قبائل میں اللہ نے بڑی بڑی خصوصیات رکھی ہیں جیسے جیزان کے لوگ ہیں نجد کے لوگ ہیں بڑے انہ کی صریعت دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے اگر دل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا بلکہ ایک سو پچیس سال عورت کی عمر رہے جو شادی کی خواہش من آپ کے ہاں ایک سو پچیس سال کا آدمی چل بھی سکے گا ٹھیک چاک سکتی ہے پھرتی ہے کھاتی ہے پھرتی ہے ابھی تک اس میں تمنہ ہوئی ہے شادی ساٹھ سال اس نے بغیر شادی کے بھی گزار دیا لیکن اب اس کے تمنہ ہے خواہش تو میں نے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض لوگ ان کو اللہ نے بڑی قوتیں دی ہیں بڑے قوا دی ہیں تو اب جناب یہ تھا کہ وہ بھی آگیا تو انہیں دیکھا چلو یاد کی بھی تجد کے کوئی علاقے کا آدمی ہے پیچھانا ہوا تو ہی نہیں صورت پہلے کمی نہیں دیکھی ایسے آدمی کی لگتا ہے کہ بڑے قبیلے کا بندہ ہے اور بڑا سمجھدار سا لگتا ہے چہرے مورے سے چلو اس سے بھی فیدہ اٹھا لیتے ہیں مشکلے کا اندر جا کے بیٹھ گئے اس کے بعد مشکلہ شروع ہو گیا اب اب بتاؤ کیا کریں کہ محمد مدنی پاک کا مسئلہ تو بہت پھیل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزبت آپ کی شان اور آپ کا مسئلہ جو ہے وہ رات دن جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کے لئے ہمیں غور کرنا چاہیئے کہ ہم کیا کریں ایک آدمی بیٹھ کر کہ بڑی آسان بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں بند کر جب آپ بند ہو جائیں گے آپ کی تمدیق بند ہو جائیں گے آپ کے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب بند ہو جائے گا خلص مابوس ہو گئے وہ جو آدمی بیٹھتا تھا شیخ ندیدی کی شکل میں اب البختری اس نے کہ یہ تو مشورہ غلط ہے مشورہ نے کہ کیوں غلط تو محمد رسول اللہ صلی اللہ کو قید میں رکھ سکو گے اللہ کے نبی ماننے والے جو حبشہ میں ہیں مدینہ میں ہیں وہ بھی تو کٹھے ہو گئے آپ پر چڑھائی کریں گے حملہ کریں گے آپ لوگوں پر چھوڑ دیں گے وہ آپ کو یہ قوضی بات یہ تو کوئی رائی نہیں کوئی اور مسئلہ سوچ ایک اور آدمی نے کہا اتنے کا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ نکال دیتے کہ ہمارے مکہ سے جائیں جہاں مر رہی آئے وہاں جا کے اپنا دین پھیلائیں اپنی کچھ قوت بنائیں لیکن ہماری بس ہم سے چلیں اس نے کہا کہ بے سرائز نے کہا یہ بات اس سے بھی غلط ہے اس پہلی رائے سے بھی زیادہ بتر ہے کہ بدبختوں جب حضور باہر چلے جائیں گے تو باہر تو آپ کے مرنے والے بیٹے ہو جائیں اور جب آپ کے پاس ایک انہوں نے کہا اس نے کہا کہ دیکھو سب ٹھہر جو میرے پاس ایک مشکرہ ہے میری ایک تجویز ہے ایک رائے ہے ایک تدبیر ہے پہلے اس پہ غور کریں انہوں نے کہا کہ ہاں تم بتاؤ کیا بات ہے اس نے کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ زیادہ سے زیادہ بنو حاشر اور کون ساتھ دے گا بنی عبدالبطر بنی عبدالبنا باقی تو سارے قبائل ہمارے ساتھ ہیں قبیلہ تو ایک تھا قریش پھر آگے شاقے ہوتی ہے نا اس کو عرب نے کہتے ہیں افخاظ فخذ یا بطن قبیلہ تو قبیلہ ہوتا ہے نا وہ تو بڑا ہو گیا جیسے آپ دیکھیں آپ کے ہاں بھی بڑی بڑی قومیں مثلا بلوچ ہیں پھر آگے بلوچوں کیوں کئی شاقے ہیں راجبوت باد حسنی ہیں باد حسینی ہیں ان میں بھی اقسام ہیں تو اسی لیے قریش کے ابھی جہل نے کہا کہ دیکھو باقی جو قبائل سب ہمارے ساتھ ہیں اور میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ جو ہے اپنا ایک نوجوان چگجو لڑا کا دیا تو تقریبا ہم بنتے ہیں ساٹھ گھر تو ساٹھ گھرانا جو ہے ایک ایک بندہ دے اپنا ساٹھ نوجوان ہمارے تیار ہو گئے تو ساٹھ نوجوان جو ہے مسلح ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور جب حضور صبح و نماز کے لئے باہر آئے تو حملہ آور ہو جائیں مل کے سارے حضور کو شہید کر دیں تو اب صاف سی بات ہے کہ پہلے تو ساٹھ گھرانوں سے تین گھرانے لڑنی سکتے اچھا کسی ایک کے قاتل ہونے کا بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی پتہ نہیں کس کی تلوار لگی وہ تو اندھیرہ تھا ساٹھ آدمی حملہ کر رہے تھے بتہ نہیں تلوار کس کی لگی تہین ہے قاتل بھی مشکل ہو جائے گی تو آخر میں معاملہ یہی ہوگا کہ بھی دیت ادا کریں تو ہم ساٹھ گھرانے ہیں پیسے جمع کر نہیں ختم کرو بس ختم کر دو بعد ختم اسی پر فیصلہ ہو گیا جس کو اللہ کے قرآن نے ایک دوسری آیت میں ذکر رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُخْبِتُوكَ أَوْ يَبْتُدُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خیر الباکرین اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر اکٹھے ہو کے تجویزیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو نکال دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرَ اللَّهُ وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں اللہ تو سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ وقتہ پہنچا ہے کہ آپ حجرت بس چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے قبل سب سے پہلی حجرت حبشہ کو ہوئی اور پھر مدینہ کو ابو سلمہ نے حجرت کی اسی طرح پر حجرت ہوتی ہے کہ سب لوگ چوری چوری جیسے جیتے موقع ملتا مدینہ شیف کی طرح نکل پڑتے اللہ سیدنا عمر حضرت عمر آئے حضور کی خدمت پہ ان نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے مدینہ جانے کے لئے سب صحابہ جا رہے ہیں سب لوگ جا رہے ہیں تو اگر آپ نے فرمی ہاں تمہیں بھی اجازت ہے ایک حضرت عمر ہے ان نے اعلان کیا کہ بھی میں کل جا رہا ہوں مدینہ اگر قرآش سے مقابلہ کرنا ہے تو نکل پڑتا میں چوری نہیں جا سکتا ہم نے تمہارا کیا بھی گا رہا ہے کیا لے کے جا رہے ہیں دوبارہ قرآش کے کچھ لوگ آئے ہیں ان نے کہا کہ عمر کیا جا رہے ہیں ان نے کہا دیکھو میں جہاں جا رہا ہوں میں تو جا رہا ہوں مدینہ لیکن میں تمہارا انتظار کروں گا تنہیم کے باہر مسجد تنہیم کے باہر جو ہے نا چونکہ حد حرم ختم ہو جائے گی میں وہاں دو دن بیٹھا رہوں گا آؤ میرے مقابلے پہ اگر کسی کو بچے یتیم کرانے کا شوق ہے نا تو عمر بیٹھا ہے دو دن میں دو دن انتظار کے بعد جاؤں گا اسے جلدی میں نہیں چل جاؤں گا حرم میں تو میں نہیں رہنا چاہتا تم سے اب قافر نے کہا مقابلہ کرنے لوگ نے کہا چھوڑو کیوں مقابلہ کرتے ہیں ایک آدمی چلو جا رہا ہے اس نے مقا چھوڑ دیا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر تیرہ سنعت فرمائیں اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیرہ حلقہ سنعت فرمائیں ایک آدمی جا رہا ہے اس نے مقا چھوڑ دیا تو اس کے چھوڑنے کے بعد پھر ایک تو پوری دنیا میں ہماری دلت ہو رہی ہے کہ مکہ والے ایسے لوگ تھے کہ ان سے لوگ دنگ آگے بھاگ رہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم ہی آن سے نکل کے جائیں وہ جا رہا ہے اپنے بچوں کو لے کر تو اب جا کے مقابلہ کریں وہ اچھے لگتے ہیں ہم اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیلنج کر کے ہمیں گیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں دو دن کے لیے تو آخر اسے بھی تو کسی کا سہارا ہے ایسے تو نہیں چیلنج کر رہا وہ اکیلا کیسے لڑ سکتا ہے ہم سب سے فلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو این ٹائم پہ ظاہر ہوں پھر انہیں ارادہ اپنا بدل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت کا تو بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہے کہ فطرق الباب ہمارا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا تو تھوڑی دیر گزری کہ ہم نے دیکھا فَإِذَا هُوَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی محمد پاک ہے اور ایسے وقت میں تو حضور کبھی ہمارے پاس نہیں آئے حضور کی یہ عادت مبارک بھی نہیں تھی کہ اس وقت میں ایسے اوقات میں کبھی ہمارے گھر میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے سیدنا عبی بکر صدیق تذی اللہ تعالیٰ انہوں نے دروازہ کھلا اور سیدنا عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس کمرے میں ایک بی بی آئیشہ ہیں اور ایک بی بی اسمہ ہیں بی بی آئیشہ اور بی بی اسمہ جو ہے یہ بہنی ہیں اور دونوں بیٹیاں ہیں سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی لیکن دونوں کی ماںوں میں فرق ہے عرب میں تو پہلے سے رواج تھا نا شادیوں کا حتیٰ کہ دوانے جہلیت میں بھی رواجت ہے شادیوں کا اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت سلیم اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جبھی آپ نوے نوے سو سو بی بیاں ہوتی تھیں اسی طرح پھر زمانے جہلیت میں بھی یہ تو بعد میں ہمارے ہاں یعنی برشریعت نے پھر چار تک اجازت دے دی لیکن ہماری اللہ کا فضل ہے انڈو پاک کی مخلوب بڑی شریف شور جو ہیں بشارے بی بی برست لوگ ہیں الحمدللہ وہ ایک سے گزارہ کر وہ ایک سے بھی اپنی عزت نہیں بچا سکتے شریف لوگ ہیں بشارے اور خامفہ کر کیوں اپنے آپ کو خراب کر ایک ہی کافی ہے انشاءاللہ کسی سے بخشے جائیں کیونکہ جو خوافین ہوں گے لادے میں ان کی تو ایک نیوی ہوگی بین خف تم اگر تم درتے ہو تو پھر ایک تو جن کی ایک ایسا بات ہے کہ وہ خوافین اٹھرنے والے پھر پوک کاؤ عرب تو غیر ایسے نہیں تھے عرب تو عرب تھے تو اب جناب یہ ہوا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اخرج ان کا یا ابی بکر ابی بکر آپ کے گھر میں جو ہیں ان کو باہر بھیج دو میں نے بات کرنی اب دیکھو ابو بکر کا اعتماد اس وقت بتائے بھی بی آئی جیافسہ کے سات آٹھ سال کی بچی ہے کوئی لمبی عمر کی عورتیں تھوڑی تھی سات سال چھ سال سات سال آٹھ سال کی بچی ہیں تھے ابا بکر نے کہا یا رسول اللہ ما حادہ الا آئیشة و آسماء میرا مدنی یہ آئیشہ ہے یہ اسماء ہے یہ ابو بکر کی بیٹیاں ہیں کوئی غم نہیں آپ جو مرضی آئے بات کریں آپ کو میرے گرانے پر اعتماد دی چھ سال کی بچی سات سال کی بچی لیکن ابو بکر کا اعتماد دیکھیں حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا انی امرتو باللہی جرا ابو بکر میں اس لئے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اب بکہ چھوڑا میں اب حجرت کروں حجرت کا حکم آ گیا ہے تو ابی بکر نے فرمکا اصحبتو یا رسول اللہ حضور آپ کو تو حکم آ گیا میرے لئے کیا حکم ہے فرمائے ان اللہ آمرنی ابو بکر میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا فبقا ابی بکر بی بی عیشہ کہتی ہے میرے ابا روئے اور اتنے روئے فرماتی ہے کہ مار آئیتو اہدن میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے میں نے غم سے روتے ہوئے لوگ تو دیکھے تھے لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آدمی تو بھی خوشی سے بھی رو پڑتا خوشی سے بھی آنسوں نکلاتے ہیں انترہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے آنسوں نکلاتے ہیں اب باروں پڑے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا جانتا ہے میں نے تو دو اونٹنیاں پال رکھی ہیں اتنی عرصے سے گاز کھلا رہا ہوں اور میں نے تو ساری تیاری مکمل کر رکھی ہے حجرت کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے فلا رات کو پکا مکرمہ سے نکلنا ہے اور فلا راستے سے نکلنا ہے اور ابی بکر تم نے فلا جگہ میری انتدار کرنی ہے وہاں سے آگے ہم نے پھر مل جانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں کوئی کتابت کوئی تعلیم کوئی تحریر کوئی ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی آپ کے پاس سانے مکہ والوں کی عوانات بڑی تھی اب دیکھیں خدا کی شان ہے کہ مکہ والے لوگ جائے اسلام نہ لے آئیں حضور کا کلمہ نہ پڑیں حضور کو مانتے نہیں ہیں لیکن جب کوئی اہم اور قیمتی چیز ہوتی سونا ہے زائبر ہے چاندی ہے مجہورات ہیں کچھ پیسے ہیں تو وہ کا ٹھے باندھ کے دے جاتے حضور کی خدمت میں کیا حضور آپ امارت رکھ لیں کیونکہ جانتے تھے کہ مخالفت اپنے مقام پر ہے لیکن محمد عربی امین صادق سچے ہیں امانت والے حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت علی تمہارے ذمہیں ایک جب کی ہے ایک تو ہمارے حجرت کر جانے کے بعد سفر کر جانے کے بعد یہ امانتیں جو ہیں ہادہیر فلان وہ ہادہیر فلان یہ فلانگی ہے فلانگی ہے ان سب کافروں کے گھر میں پہنچانی حاضر یا رسول اور آپ نے فرمایا دوسری ٹمٹی تمہارے دن میں یہ ہے کہ تم نے میرے بستر پہ سونا کیونکہ ہم نے رات کے آخری حصے میں سفر کرنا ہے تم نے میرے بستر پہ لیٹ جانا اور اوپر کپڑا لے لینا ہے کہ اگر کافر کوئی نگرانی بھی ہماری کر رہے ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بارے پیشے لگے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے حضرت کے وقت میں بھی نگرانی کر رہے ہوں تو کم از کم انہیں یہ تسلی ہو کہ شاید اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ہمیں کو سفر کرنے کا موقع بل جائے تو حضرت علی رضی اللہ قرارہ نے عرض کیا کہ حاضر یا رسول اللہ حاضر یا رسول اللہ یا نبی اللہ بلکل میں حاضر مجھے کوئی دکار تو اسی لیے اس میں کوئی شبہ نہیں یہ بہت بڑا مقام ہے لیکن پادر وافظ اسی بات کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ حضور کے بعد تو خلافت کا حق دار حضرت علی تھا کہ حضور نے اپنے امانتیں جو ہیں وہ حضرت علی کو سپرد کی ہیں وہ حضور حضرت ابو بکر کو تو نہیں دی اسی طرح امت بھی تو ایک امانت ہے تو جب امانتوں کے رکھوالے خود حضور حضرت علی کو بنائیں تو حضور کے بعد پھر اور پیسے کوئی آدمی اس امت کا رکھوالہ بن سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے اس تخت پر اس تیار پائی پر اس مقام پر حضور کے حکم سے حضرت علی لیٹے ہیں تو جس کو حضور نے اپنے بسر پہ بٹھا دیا ہو تو اس تخت پہ کوئی اور کون بیٹھ سکتا ہے حالانکہ حصولی سی بات یہ ہے کہ یہ سب کیا سی باتیں ہیں یعنی خیالات ہیں تلائل ہیں عقلی اور آپ کو پتا ہے کہ عقلی دلائل تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں ہر قوم کے پاس ہر مذہب کے پاس دیکھیں نا جی اب اتنی ساری دنیا جو ہے بتوں کی پوجہ کر رہی ہے دلائل تو ان کے پاس بھی ہے نا اپنے دلوں کے اتمنان دلانے کے لیے آخر کوئی چیز تو ہے جس لئے ان کے دماغ کو بھی تسلی دی ہوئی ہے کہ ہمیں اچھا کام کر رہیں ورہاں ایک عام آدمی کو بتا لگتا ہے کہ دیکھو مورتین نے خود بنائی ہے خود رکھ کے پوجی رہیں کوئی عقل کی بات لیکن آخر ان کے پاس تو کوئی دلیل ہے نا جو ان کو فجہ اتمنان بنی ہوئی ہے کہ ہمارا کام ٹھیک ہے ورنہ دلیل کا معنی ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے دلیل یہ نہیں ہوتی کہ تم عقل لڑاؤ ایک بات ہمیشہ یاد ورنہ دلیل ہر باطل کے پاس ہر فرقے کے پاس دلیل ہوتی ہے ہر غلط آدمی کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے اچھے آپ دو آدمی نٹ جائیں ہر آدمی جس کے پاس جائیں کہ آپ کہے گا نہیں آپ اس کی زیادتی اکمال کرتے ہیں اس کے پاس کہے گا نہیں آپ اس کی زیادتی اکمال کرتے ہیں وہ بھی دلیل دے گا وہ بھی دلیل دے گا دلیل تو ظالم کے پاس بھی ہوگی مظلوم کے پاس بھی ہوگی حالانکہ دلیل کا معنی یہ نہیں ہوتا ہمیشہ یاد رکھیں دلیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے اگر اللہ اللہ کے رسول کے بارے میں حکم نہ ملے تو پھر اجباع امت کے ثبات پہ ہے اجباع امت نہ ہو تو پھر ہم قیاس کریں گے جسی دوسرے مسئلے پر یہ چار جیتے ہیں یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اپنا اکل لڑا لیں اور اگر اپنا اکل لڑائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک وہ آدمی ہے جس کو کافروں کی امانتے میں بھی ہیں اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے خود محمد مدنی امانت کے طور پر دیا ہے کہ اس کو ساتھ لے جاؤ تو حق دار دیا تھا کونے پر یعنی ایک آدمی تو ان چاندی سونے کی امانتوں کی حفاظت پر رکھا گیا ہے اور ایک آدمی کو خود نبی کے وجود کی امانت سپرد ہوئی ہے کہ ابو بکر یہ تمہارے سپرد ہیں پھر کس کی زیادہ فزیدت ہے ایک آدمی حضور کے بستر پر لیٹا ہے اور ایک خود محمد مدنی اس کی گود میں لیٹا ہے ان دو میں سے پھر افضل کون ہوگا حضرت علی تو حضور کے بستر پر لیٹے ہیں اور حضور غار میں ابو بکر کی گود میں لیٹے ہیں تو پھر آپ بستر پر لیٹنے والا افضل ہوگا یا جو خود نبی کا بستر بن گیا ہے وہ افضل ہوگا اس لیے اقلی دلائل کی بات نہیں ہوتی اصل بات قرآن و حدیث کے دلائل کی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی یہ سارا فیصلہ ہو گیا حضور پاک کا گھر مبارکی یوں سمجھنے جیسے یہ چھتا بازار غزہ ہے اب یہاں بہت خدیجہ تھا اور سیدنا صدی کا گھر تھا جہاں بے شرکہ مکہ بنی ہوئی ہے یہ تھی شعر ابو بکر نے صدی اور یہاں میں نے ایک مسجد بھی آتی تھی مسجد ابو بکر صدیق اور وہی بہت ابو بکر صدیق تھا تو حضور پاک نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے یوں چلوں گا اور تم اپنے گھر سے نکلو گے تو آگے میں سیال میں یہ طریقہ ہی جینا جو ہے یہ جو قدائی کو راستہ جا رہا ہے کسی راستے میں ہم اکٹے ہوں گے اور پھر آگے ہم گارے سور پہ جائیں گے اس کے بعد گارے سور میں رہیں گے اور تمہارا نوکر تمہارا غلام جو ہے آمیر ابن فہرہ اس کے ذمہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی بکریاں اور اپنا رہوڑنے کر اسی راستے سے صبح صبح نماز کے وقت میں رہوڑ نکالے گا تاکہ جہاں جہاں ہم چلے ہیں ہمارے قدموں کو اوپر مال ممیشی چل جائے گا ہمارے پاؤں کے نشان بیٹھ جائیں گے تاکہ قریش ہمارے پاؤں ڈھونڈ نہ سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے سے باہر سوٹھ قبیلے کے آدمی نے دیلی دروارے لے کے کھڑے پاس نہ کریں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے مٹی اٹھائی اور اس کے بعد فرمائے یا دیلی والقرآن الحکیب انکل من المرسلی على صراب مستقیب تنزیل العزیز الرحیب اور تکہ دو وَجَوَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْبِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ حضور نے پڑھا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ اور مٹی پھینگی اللہ نے حکم دیا فرشوں مٹی سب کے آنکھوں میں اور سروں پر ڈال دو اور ان پہ ایسی تین مسلط کر دو کہ میرے ودنی کو دیکھ بھی نہ سکے فرحان کہتے ہیں فَأَغْشَيْنَاهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ہم نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ایسا حاجز کھڑا کر دیا ان کے اور نبی کے درمیان میں کہ حضور گزرتے چلے گئے اور ساٹھ آدمی کھڑا ہے دیکھنی رہے اور کھڑے کھڑے جھوڑ رہے ہیں نین سے یعنی آپ اندازہ کریں کہ ساٹھ آدمی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار ساٹھ آدمی پھر ایک طرف بھی تو نہیں کھڑا ہوا نا ہر طرف وہ کھڑا ہوا ہے اور حضور میں تو مٹی مبارک ایک طرف پھینک لیکن وہ سب کو پہنچیں اسی لئے قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِدْ رَمَيْتَ وَلَاكِنْ اللَّهَ رَمَا میرا مدنی صرف آپ نے نہیں پھینکی جو کچھ پھینکا اصل تو اللہ نے پہنچائی آپ کا کام تو صرف ایک ظاہری طور پر ایک طرف سے مٹی کو پھینک دینا تھا لیکن چاروں طرف کس نے پہنچائی وہ تو میں نے پہنچائی اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دے گئے آگے سیدنا عبی بکر انتظار میں ہیں اور حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے اور میرے درمیان میں فاصلہ ہوگا ہم اکٹھے نہیں چلیں گے تاکہ خدا نہ غالطہ کو دشمن آگے آجائے تو دو لوگوں پر تو حملہ نہ ہو جائے نا ہم سے کہا ہمارا عباد میں فاصلت ہو اصل میں یہ ساری بات کیا ہے یاد رکھنا یہ ہجرت ہو اسرا ہو میراج ہو سفرِ طائف ہو سفرِ مدینہ ہو یہ تعلیم تھی حضور کی امت کے لیے پر نہ اللہ چاہتے تو جبریل کو بھیج کے میراج پہ جا سکتے ہیں براغ پہ مدینہ نہیں جا سکتے کوئی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا سفر اگر آزمانوں تک ہو سکتا ہے اور میراج ہو سکتا ہے ساتھویں آزمان اور صدرت المنتحہ تک جا کے مکہ واپس آسکتے ہیں تو مدینہ منورہ حضور کو بھیج دینا کون تھا مشکل ہے لیکن پھر امت کو کیسے تعلیم ملتی کہ اگر امت کو کبھی ہجرت کرنی پڑے اگر امت کو کبھی کافروں کے مقابلے پہ گھر چھوڑنا پڑے اگر امت کو کبھی باہر جانا پڑے تو پھر ایسے اسباب پیدا کیے جائیں گے یہ ہم نہیں کریں گے کہ اسباب کو چھوڑ دیں اسباب کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اسباب پر بھی عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ پر بھی توقع کریں سیدنا عبی بکر فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑی مشکل ہو گئے کہ حضور تو کچھ آگے چلے گئے میں جب اپنی قلی سے نکلاتے سامنے مجھے کافراتا ہوا مل گیا اس نے مجھے تو پہشان لیا اور کہا کہ من ناظر رجل یہ آگے جو جا رہا ہے یہ کون اس وقت رات ہے تاریخی ہے ابھی تو تحجد کا وقت بھی نہیں ہوا تو اس وقت آپ بھی گھر سے نکلے ہیں اور آگے کو بندہ بھی جا رہا ہے ملوم تو ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ آتی ہے یہ کون ہے اب وہ بکر فرماتے ہیں کہ اب میں پریشان تھا کہ اگر بتاتا ہوں تو پھر رازِ نبوت کھل جاتا ہے اور اگر میں غلط بات کہتا ہوں تو پھر جوٹ بھی میں نہیں بولنا چاہتا تھا اللہ نے مجھے بات سجائی تو میں نے فورا کہ رجل یا حدینی سوا سبیل کہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے اب اس نے سمجھا کہ ابو بکر کہیں جانا چاہتا ہے اس کو ساتھ لیایا ہوگا کہ مجھے رستہ بتلا دو راستہ دکھلاتا ہے اور ابو بکر کہہ رہتے ہیں کہ راستہ سراتِ مستقیم جنت کا راستہ دکھلانے والا بندہ ہے یہ تو وہ بندہ ہے یہ حدینی سوا سبیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ گئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر ایک بات کا خیال رکھو کہ پورا پاؤں زمین پہ مت رکھو پاؤں کے اگلے حصے پہ زور دے کے چلو کبھی اپنے پاؤں کو تھوڑا ملڈو تاکہ تم جانتے ہو قریش بڑے قبائل کے لوگ ہیں بڑے مال موشی والے لوگ ہیں ان کو پاؤں پہ چاننا مشکل نہیں ہوتا یہ بھی ایک فن ہے نا پاؤں کا جاننا ہمارے آپ کے ملکوں میں ہمارے پاکستان میں ہندوستان میں اور دیگر ملکوں میں سراغی جی نے کہا جاتا ہے وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ان کی نظر سے ایک پاؤں گزر جائے چلتا ہوا مٹی پہ تو وہ اگر پچاس سال کے بعد بھی دیکھیں تو کہیں گے یہ وہ آدمی اتنے ماہر ہوتے ہیں اور عرب بھی اسی طرح ماہر ہوتے ہیں ان کا بڑا ایک حجیب واقع ہے نا کہ ایک دو ساتھی جا رہے تھے راستے میں ان نے دیکھا کہ پاؤں ہیں نشان ہیں اونٹ کے پاؤں کا دو اونٹ ہیں جا رہے ہیں ان کے پاؤں کے نشان ہیں تو ایک نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے نا یہ لنگڑا ملوم ہوتا ہے پاؤں کے نشان دیکھتا دوسرے نے کہا بھئی صرف لنگڑا نہیں ملوم ہوتا مجھے تو یہ کانا بھی ملوم ہوتا ہے اس کی آنکھ بھی ایک پھر تیسرے نے کہا کہ یار یہ صرف کانا نہیں ہے اس کو خارج کی بیباری بھی ہے یہ باتیں کرتے ہیں جائے آگے ایک بندہ مل گیا وہ نے کہا یار کس ایک باتیں کر رہے وہ نے کہا یار ابھی ابھی جو اونٹ گزرے ہیں نا تو ہمارا خیال ہے کہ ایک تو اونٹ جو ہے وہ لنگڑا ہے وہ نے کہا تمہیں کہتے ہیں بتا پاؤں نہیں دیکھا پاؤں صحیح نہیں رکھتا نا براپر پاؤں میں نگڑا پن ہے اور وہ کانا بھی ہے اس نے کہا یہ تمہیں کہتے ہیں بتا چلا کانا ہے اس نے کہا یار گھاس ایک طرف کا کھایا ہوا ہے اس طرف تو اس نے مو ہی نہیں مالا ملوم ہوتا ہے در والا اس کو نظر ہی نہیں آتا اور تیسرے نے کہا کہ اس کو خارج بھی اس نے کہا ہو گیا درست کو اسے رگڑا لگایا ہے تو درست پر اس کی چمڑا لگا ہوا ہے تو اس نے باگرہ درست کے ساتھ جاں کر اپنا وجود رگڑا ہے کو خارج بھی ہوئی ہے نا اس کو تو نے کہا تم سچ کہتے ہو بیرا اونٹ ہے لنگڑا بھی ہے کانا بھی ہے خارج ردہ بھی یہ تو ایسی قوم تھا کہ اونٹوں کے پاؤں دیکھ کر پہچاننے والی اور آج کل بھی ہیں دنیا میں اس میں تو کوئی شک نہیں جتنے ہمارے سہرہ کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بعد دو دو ہزار بکری ہوتی ہے دو دو ہزار دنبہ ہوتا ہے ہزار ہزار گائے ہوتی ہے اور جناب وہ ڈاں پاؤں دیکھیں کہ پہچان لیں گے کہ میری بکری کا پاؤں بکری جیسی بکری کروڑوں ہوتی لیکن وہ پہچان لیتے ہیں اسی لیے تو امام راضی کہتا ہے نا کہ ایک بدو سے میں نے پوچھا کہ تم قول مذہب کیا تو میں نے کہا میں مسلمان ہوں تو میں نے کہا تم کلمہ پڑھا خدا کو مانتے ہو نہیں خدا ہے امام راضی کہتے ہیں مجھے ایسے عقل میں سجھی کہ چلو ہے تو یہ بدو قسم کا آدمی نا تو میں اس سے پوچھوں کہ خدا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس تو انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا کہنے لگا مہدی صاحب عجیب آدمی ہو یہ پاؤں دلالت کر رہا ہے کہ بکری گدری ہے یہ میگنی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گدرا ہے یہ چیزیں تو اتنے بڑے اونٹ میں دلالت کر یہ ساری کائنات نہیں دلالت کر رہی کہ میرے بھی بنانے والا کوئی ہے عجیب آدمی ہو ہم یہ پاؤں دیکھ کے فیترہ کر رہے پیئے ہیں کہ ہرن گدرا ہے یا خرگوش گدرا ہے یا بکری گدری ہے یا دنبا گدرا ہے تو یہ پاؤں ہمیں بتلا رہا ہے یہ پوری کائنات نہیں بتلا رہی کہ خدا کوئی ہے اس نے کہا راضی نے کہا کہ ہاری یہ تو بڑی اچھی دلیل ہے اس کے پاس انہوں نے کہا اچھا یہ بھی دو سکتا ہے نا کہ خدا دو ہوں انہوں نے کہا یہ خدا ایک انہوں نے کہا اچھا ایک ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے انہوں نے کہا ملی صاحب تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا اگر خدا دو ہوتے ہیں نا دروز جگڑا ہوتا ہے ایک کہتا ابھی دن رہنے درکتہ نہیں میں بھی رات لاتا ہوں تو جو کمزور ہو جائے تھا وہ خدا دھوڑا ہوتا ہے کمزور بھی کبھی خدا بنا ہے بنا جو تکڑا ہو جائے تھا خدا تو وہی بنتا ہے پھر بھی تو ایک رہتا دو ہوتے تو نظام تو نہ چلتا ہے کہا تھا چھٹی کرو ایک ہاتھ نہیں پڑھنے دو اس لئے حضور نے فرمایا کہ اگلے پاؤں پہ چلیں تاکہ قریش کو ہمارے پاؤں نہ مل جائیں اور آمر ابن فوائرہ سے کہیں کہ وہ صبح صبح اپنے مویشی لے کے آئے اور اسی راستے سے گزار دے تاکہ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ چھپ جائیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ گار میں سفر کر سکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر رہے اور ادھر جب کافروں کی ہوش آیا آنکھیں کھلی ایک آدمی سے کہا کہ بھی دیوار پہ ہاتھ کے اندر کیوں نہ جائیں وہ دیوار پہ چڑھا لیکن اتر آئے اس نے کہا بات یہ ہے کہ حضور تو سو رہے ہیں اس نے کہا کہ اندر تم کیوں نہیں اندر جاؤ اگر ہم نے کسی کے گھر کے اندر چڑھائی کی تو قیامت تک تانہ رہے گا کہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں بچے گھر میں ہوتی ہیں ہم نے ان کے گھروں میں حملہ کیا ان کے گھروں میں داخل ہو گئے کافر بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا کہ جہاں غیر عورت لیتی کافروں کو بھی اتنی شرم تھی کہ جس گھر میں عورتوں ہم اندر جائے باہر گھڑے گئے جلے گھر بھی اندر بھی اب جب صبح ہو گئی بلکل وقت ہو گیا صبح کا فَخَرَجَ عَلِيُنْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ حضرت علی نکلے اب حیران پریشا جبھی اس وقت قوضور بھی آتے تھے حضرت علی جا رہے حضرت علی تو کبھی آ ہوتے نہیں تھے انہیں اس سے کہا بھی تو انہیں جو دیوار سے دیکھا تھا میں نے تو سوتے ہوئے دیکھا نا کپڑا ڈال کے ایک آدمی سو رہے مجھے کیا پتا حضرت علی سو رہے تھے یا اللہ کے نبی سو رہے تھے اب کھڑے ہیں توڑی دیر میں دیکھا تو کوئی بھی نہیں انہیں کہا بے وقوفو خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا دوسرا کہے یا یہ میرے سر میں مٹی کہاں سے آگا انہیں کہا کمال ہے مٹی تو میرے سر میں بھی ہے ہمارے سروں میں مٹی کیسے آگا اب ساٹھ آدموں کے سر انہیں کہا بلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی ہمارے سروں پر مٹی پھینکے چلے گا ہم ناقام ہیں تو اب ایسا کرتے ہیں کہ دھورتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں گئے زندگی باقی تو بات باقی وَمَا عَلَيْنَا عِدْلِ الْبَلَاثِ برادرانِ اسلام